ہمیرہ بھی کب سے پریشان بیٹھے ہمیرہ کیا بات ہے یہ اسی وجہ سے اتنی پریشان بیٹھے ہوئی آپ جی شاید یہ بھی وجہ ہم کے ساتھ اور بھی زیادہ ہونے والی ہے بہت زبدست اور بہترین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لے کر آتے ہیں آپ کے لیے بہت زبدست اور بہت انجیٹک پرسنالٹی جن سے آپ ملتے ہیں اور آپ کی صبح ہو جاتی ہے بہت ہی شاندار اس میں ہمارے پاس بہت چاری ایسی کیٹیگریز ہوتی ہیں لائک پرسنالٹی میں کبھی لائر ہوتے ہیں کبھی بیوٹیشن ہوتے ہیں کبھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں ہم اس جو کے اندر لے کر آتے ہیں ان خواتین کے لیے جو گھر میں بیٹھی کام کر رہی ہوتی ہیں کام کے ساتھ ساتھ کچھ یونیک سے سو نہیں ٹیکنک سیکھنا چاہ رہی ہوتے ہیں تو یہ شو انہی کے لیے ہی ہے لیکن آج جو میری پرسنالٹی ہیں بہت زیادرس پرسنالٹی ہیں پہلے جو میری پرسنالٹی ہیں امیرہ احمد ان کا نام ہے یہ ہاؤس وائف ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھی یوٹیوبر بھی ہیں اور بہت اچھے لائک کام کر رہی ہیں اور یہ بہت اچھی انسپائریشن ہے جو فیمیلز ہیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں ہاؤس وائف ہیں کچھ نے کچھ کرنا چاہتی ہیں تو آج انہی کے زبانی سنیں گے ان سے کچھ ٹیکنیکس لیں گے جانیں گے کہ وہ کیسے منیج کرتی تو تاکہ ہماری جوہواتین کچھ کرنا چاہتی ہے ان کے اندر مزید جتا پہدا ہو اسلام علیکم عمیرہ کیسے آپ ٹھیک ہیں والیکم اسلام بلکل ٹھیک ہوں عمبر آپ کی طرح بلکل فٹ فار اور جولی شکریہ 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 کیا بہت آنے سے بہت آمدھے اور بہت اچھے آپ کی ویوز آتے ہیں اور بہت اچھا کام ہے کہ ہم نے سٹارٹ لیا سٹارٹ ہوا جناب کرونا سے جب کرونا آیا تو چونکہ کرونا سے پہلے میری چل رہی تھی پک اینڈروب بچوں کو سکول کی پھر گھر کے کام یہ وہ پھر جب بلکل میں گھر پہ بیٹھ گئی تو میں نے سوچہ آپ کچھ اور ہونا چاہیے مجھے فری بیٹھنا نہیں پسند دن میں نے سٹارٹ لیا یوٹیوب کا اور سٹارٹ میں میری ویڈیوز ٹو مینٹس کی تھے جس میں جس میں کوکنگ کرتی تھی اچھا کوکنگ کرتی تھی میں نے فیس ریویل بھی نہیں کیا ہوا تھا اور کوکنگ کر کے فرید پھر آہستہ آہستہ دیوریشن میں نے بڑھایا اور میں نے باہ کی بھی کام دکھانے شروع کر دی ہے پھر اس کے بعد سلولی ان سٹیڈی چونکہ میں ڈرائیو بھی کرتی ہوں تو میں نے پھر گھر سے باہر جیدر بار بیٹیوز پہ جانا ہے لنچ ڈینرز پہ جانا ہے وہ سارا بھی شوٹ کرنے لگی اور پھر دن میں نے فیس رکھانا بھی شروع کر دی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کسی نے آپ کو کہا تھا یوٹیوب کا یا خود دی آئیڈیا یا مائنڈ میں ہے بیٹھ میں نہیں ہے میری ماما ہوتی ہے کانیرم وہ بہت زیادہ ویلوکز بغیرہ دیکھیں تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ کہا ہوا تھا کہ بھئی تم کچھ کروک رییٹیف تی سمتا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ویلوکز بناتے ہیں ڈیلی بیس پہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں کر سکتی پھر ایڈیٹنگ کا ٹائم آیا تو میری جو بیٹی ہے بڑی والی اس نے مجھے بہت گایڈ لائن دی دین اب تو خیر میری لیے دائیں ہاتھ کا کھیل اب تو میں ایڈیٹس خود ہی بنا لیتی ہوں اپنی اچھی خاصی بنا لیتی ہوں مطلب اس میں میں میوزک بھی خود دیتی ہوں وائنسوور بھی خود کرتی ہوں کلپس کو کمپائل بھی خود کرتی ہوں اور اپ لوڈنگ بھی کر لیتی ہوں اب آپ کے یہ جو ویلوگ آج کل کس ٹاپک پہ ہوتے ہیں کیا بنا رہی ہوتے ہیں آج کل میں زیادہ تر رییکشنز بنا رہی ہوں یوٹیوبرز پہ رییکشن مینز کہ ان کی جو خامیاں ہیں یا ان کی جو ویلوگز میں کمیاں ہیں ان کو انہینس کر کے اچھے سے بتاتی ہیں لیکن اس کے لیے مجھے بہت زیادہ سرچ کرنا پڑتا ہے تو مطلب جب وہ سرچ کر رہی ہوتی ہیں تو کوئی پابلمز ہوتی ہیں اور کن کو ٹارگٹ کر رہی ہوتی ہیں اور کمی ان کی طرف سے آیا کہ ہمیرہ یہ کیا کر رہی ہیں آپ بہت دفعہ انسٹا پہ مجھے بہت آتے ہیں ڈی ایمز ان کے کہ پلیز ایسے مت بنائیں یا پھر کسی میں کچھ ایسے کر دیں کہ ہماری وہ چیز چھپ جائے آپ اس طریقے سے آگے نہ بتائیں تو لیکن یہ ہے کہ یہ تو میرا کام ہے مطلب آپ دیکھیں ایک یوٹیوبر جو ہیں اس کا سارا پروفائل ایکسپوز ہوتا ہے آڈینس کے سامنے تو پھر کیسے پوسیبل ہے کہ ہم اس کو ڈسکس نہ کریں اگر وہ اپنی پرائیویٹ لائف کو چھپا کے رکھے تو پھر ہم کیوں ان کی مین ایشیوز کو مطلب ایکسپوز کریں لیکن وہ اس سلسلے میں کہ میں پہلے تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتی ہوں کہ آیا یہ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غالط ہے آہ دیکھیں کومنٹ تو جو میری ویڈیوز کے نیچے ہوتے ہیں نے پہلے میں ڈیلیٹ کر دیتی تھی بہت سارے لوگ مجھے سیجیشنز دیتے ہیں آپ اس طرف آو آپ اس طرف آو لیکن بات یہ ہے کہ مجھے تو ویوز جائیں گے بھائی جس میں ویوز اوپر جائیں گے میں وہ ہی کام کروں میرے تو مرشل ابھی سی کس ہزار پچھے سہزار تک بھی چلے جاتے تو بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر میرا تھوڑا سا اور وہ کیا بولتے کونفیڈنس لیول ہائے ہو جاتے ہیں کہ بھائی پاس اب مجھے اسی فیلڈ میں لائے بہت سکتانی بات ہے کہ ہمیرا بھی کب سے پریشان بٹھی ہے ہمیرا کیا بات ہے یہ اسی وجہ سے اتنی پریشان بٹھی بھی آپ آہ جی شاید یہ بھی وجہ اور آج فرائیڈے ایز یو نو تو اس میں بھی تھوڑا سا عبادات والا دن ہوتا ہے تو اس لیے تو بس شو کے بعد جا کے پھر تھوڑا سا پینڈنگ کچھ تذبیحات ہیں جی وہ کرنے جی کوکنگ کی کچھ لوگ وغیرہ بھی آپ کرتی رہے ہیں نا مجھے بتائیں کہ کوکنگ کس طرح کی کرتی رہی کیا سب سے اچھا پکاتی ہیں آپ رائز تو ہر قسم کے میں بہت اچھے بناتی ہوں چاہے وہ بریانی ہے چائنیز ہے پولاؤ ہیں باقی مجھے کڑائیوں میں بھی بہت شوک ہے چاہے وہ بیف ہے بیف میں پشاوری جو ہوتی ہے نمکین وہ تو خاص طور پر بناتی ہوں اور چکن کڑائی بھی جنجر والی وہ مجھے بہت پسند دے اور دوسری بار بی کیو ابھی تک آپ نے کتنے ارنڈ کر لیے موسی تو یوٹیوب کو ارنڈنگ کے لیے بھی بنایا جاتا ہے یہ پلاتفارم تو ابھی تک کتنی ارنڈنگ ہوئی آپ کی ابھی تک پچھلے دنوں تک تو میری ایٹی تھاؤزنڈ تک چل رہی تھی بٹ اب تھوڑی سی اوپر چلی گئی کیونکہ ویوز ڈیپینڈ کرتے ہیں نا اچھا ہمیرا آپ کے سبسکرائبر کتنے ہیں میرے دو چینلز ہیں ایک چلی ایک ہے ویڈیو ڈائریز اس میں ہے 3090 اور دوسرا چینل ہے ہمیرا ویلوگر اس میں میرے ہیں 22000 سبسکرائبر جی تو دونوں کی ملا کے بس میری پاکٹ مانی بن جاتی ہے اچھا ہمیرا پاکٹ مانی سے کیا کرتے ہیں کچھ بتائیں ہماری ویورز کو ویسے تو میں سیونگ میں ڈال دیتی ہوں بات سم ٹائم دل چاہتا ہے پارٹی کرنے کا تو پھر شاپنگ وغیرہ کر لیتی ہوں فرینڈز کے ساتھ مل کے کچھ آوٹ گوئنگ قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں اچھا ہمیرا جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو ڈکی بھائی بہت اچھا لگتے ہیں تو کیا وجہ ہے ان کے لئے آپ کو کیوں لائک کرتے ہیں اس میں کوئی سٹائل میں بولتا ہے اس میں کوئی لیمٹس نہیں ہیں لیکن سم ٹائمز وہ ایسی لینگویج یوز کرتے ہیں جو ایکسپٹیبل نہیں ہوتی لیکن اوورال مطلب دیکھیں کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا ہر ایک میں کچھ نا کچھ اوپر نیچے انس بیز بات ہوتی ہے تو لیکن جب سے انہوں نے ویلوگ بنانے شروع کی ہیں تو مجھے وہ پسند ہے لیکن جب روستنگ کرتے تھے تو بہت مطلب عجیب سی لینگویج تھی sorry to say ڈکی بھائی لیکن یہ ہے کہ اوورال اچھی وہ ویڈیوز بنا دیں اچھا اس کی بات اب چلتے ہیں کہ یہ تو لائک بتا دیں اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کون سے ایسے لوگوں جو لگتے ہیں کہ یا یہ کیا کام کر رہے ہیں کون سے ایسے یوٹیوبرز جن کو دیکھ کے آپ کہتے ہوں گی کہ یا یہ کام نہیں کرے یہ فضول ہے ایک تو میں نام لوں گی جناب سونیا گوپال کا وہ بھی یوٹیوبرز ہیں ان کی مطلب قسمت چل رہی ہے اور علی اکسا کی کہ وہ جو ہیں وہ جسٹ کیمرہ یوں جا رہے ہیں یوں جا رہے ہیں کچھ بھی دکھا رہے ہیں کھانا پینہ روز کا وہی سکیجول دکھا رہے ہیں لیکن ان کی ویوز اتنے زیادہ آتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں کو ان کی ویلوکز میں کیا ہی خاص بات نظر آتی ہے سب کچھ اچھا اچھا کھانا بنا کے تھک جائیں لیکن وہ جسٹ بریکفاسٹ میں ٹوسٹ سنگتے ہیں اور جی اتنے ویوز آ جاتے ہیں اس سے مجھے بہت بڑی شکائق ہے اچھا تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس ٹائم پر کون سے ڈراما جو ہیں واقعے میں ٹھیک جا رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے اور اس سے پہلے کی ڈراما سے بہت ڈیفرنس ہے ایسا کچھ ہے کیونکہ ہاؤس وائف آج کا بیٹھی گھر میں ڈراما بہت دیکھتی ہوتے ہیں لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کے جو ڈراما زب اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھے جا سکتے ان کی سٹوریز تھوڑی سے چینج ہو گئی ہیں رشتوں کی جو ایک تقدس تھا اس کو پامال کر رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے دیکھیں بہت ڈیفرنس ہے ایسا کچھ ہے کیونکہ ہاؤس وائف آج کا بیٹھی گھر میں ڈراما بہت دیکھتی ہوتے ہیں لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کے جو ڈراما زب اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھے جا سکتے ان کی سٹوریز تھوڑی سے چینج ہو گئی ہیں رشتوں کی جو ایک تقدس تھا اس کو پامال کر رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے دیکھیں ڈراما جو ہے وہ آور آل ساری سوسائٹی میں معاشرے میں دیکھا جاتا ہے اس کو سبق آموز ہونا چاہیے جیسے کبھی ہوتے تھے پی ٹی وی کی دور میں ایس ٹی این کے دور میں ماضی میں آپ دیکھے کوئی بھی اٹھا کے ساری فیملی آرام سے بیٹھ کے دیکھتی ہے ڈراما لیکن ناورڈیز ڈراموں کی سبجک بہت عجیب سے ہے اور چیپ سے ہے جیسے بہنوئی کا سالی سے یا دیور کا بھابی سے یا پھر میں کچھ کہنا نہیں چاہتی لیکن وہ انٹرنل کیا کہتے ہیں خاندان کو تباہ کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں بنا رہے ہیں جس سے بندہ اگلے پر ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ یہ بہت کلوز ریلیشنز ہیں بہنوں کا آپس میں ریلیشنز بہت کلوز ہوتا ہے تو وہ پھر گھر آنے سے روک دیتی ہے بہن کو یا اگر ایک گھر میں جوائن فیملی چڑھ لی رہے تو پھر وہ کیسے سسرال میں رہ کے بہابی کے ساتھ تو وہ مطلب اس قسم کے بس سبق آموز ہونے چاہیے کیونکہ حسینہ موہین اور بہت سارے اونچے نام گزریں جنہوں نے بڑے تاریخی قسم کے ٹراؤ میں بنائی باقی لوگوں کو کیا دینا چاہیں گی میسج پیغام سپیشلی ہاؤس وائف جو ہیں ان کو میں ان کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ لائف جو ہے وہ شادی کے بعد ختم نہیں ہو جاتی بچوں کے بعد ختم نہیں ہو جاتی بلکہ وہ چلتی رہتی ہے اور آپ سیکھتے رہتے ہو یعنی جب تک زندگی کا انڈ نہیں ہوتا آپ سیکھتے رہتے ہو اور سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی تو بہتر ہوگا عورتیں جو ہیں خاص دور پر خود کو گروم کریں کریٹیو بنیں گوسپ کی طرف تھوڑا کم جائیں سوری میں بھی ایک عورت ہوں لیکن ہوتا ہے لیکن کریٹیو ورک کی طرف زیادہ جائیں اور اپنی کریئر کو لے کے سیریس رہیں کیونکہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے تب ہی آپ آگے جا سکتے ہیں جی تو ویورز آج ہم نے بہت ہی پیارے پیارے گیسٹ بلائے جن کے ساتھ ہم نے آپ کی ملاقات کروائی ایک تو ہماری پیاری سی اوبیرہ تھی جنہوں نے اپنا لائف آپ کو ملے گی لیکن ون ٹھنگ از دار کہ آپ کی منزل آپ کو تب ملے گی جب آپ بہت زیادہ محنت کریں گے یہ یہ آپ بھول جائیں گے کوئی بھی چیز آپ کو پلیٹ میں رکھ کے دے دی جائے گی ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہوتا سمبل از دار آپ نے محنت کرنی ہے سٹوگل کرنی ہے ایک دن آئے گا وہ آپ کا دن ہوگا اور آپ اپنے آپ کو منوا کے دکھائیں گے لوگوں تو ایک میشو تک کیلئے مجھے دیجئے جہازت اللہ رکبان سٹیبلائز موسیقی